جہندر نمشکار میرے سیر سینئر لارڈلو ڈاللیو سواگت آپ سے بھی اپنی یوٹیوب چینل کمانڈو اکیڈمی میں دوستو جتنے بھی ایسے سی جیڈی والے ہیں ان سبی کو پتا ہے کہ ایسے سی جیڈی سے سمندت سب سے پیاری اور سب سے ساندار کوئی بھی نیوز کوئی بھی انفورمیسن یا کوئی آپ کے کام کی بات ہوگی وہ کمانڈو اکیڈمی کے مردم سے ہی سب سے پہلے آئے گی اور آپ سب کے لئے بہت بہترین انفورمیسن میں اس ویڈیو میں لائے ہوں دھیان رکھئے لارڈلو بہت سارے بچے جب ابھی اکیڈمی میں میڈیکل کرانے کے آرار رہے ہیں پیری میڈیکل کے لئے اگر آپ بھی پیری میڈیکل کرانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پر کول کر کے پوری جانکاری لے سکتے ہیں تو جتنے بھی بچے آرہے ہیں ان میں سے یہ مانکے چلیے 50% سے زیادہ بچوں کو جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا نولیج نہیں ہے یعنی ڈی وی بہت سارے بچے بولنا ہے کہ سر میڈیکل کے سمیں ہمارا ڈوکومنٹ ویریفیکیشن ہوگا کیا ہمارے کوئی ڈوکومنٹس کب چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں میڈیکل کے سمیں نہیں پیجیکل کے سمیں آپ کے پاس میں ڈوکومنٹس ہونے چاہیے اور کیا کیا ہونے چاہیے دیکھ لینا اس ویڈیو میں بہت سارے بچوں کو پتا ہی نہیں انہوں نے بنا ہی نہیں رکھے ہیں بہت بڑی بڑی گلتیاں کر رہے ہیں پہلے بات تو جتنے بھی ڈوکومنٹس ہی ہیں جتنے بھی کاغذات ہیں ان سبی کا نیئم یہ تھا کہ آپ کی فورم برنے کی جو لارچ دیر تیس نومبر اس سے پہلے کے ہونے چاہیے اب آپ نے نہیں بنایا کوئی بات نہیں اس کی وجہ سے آپ کو بہار نہیں کریں گے لیکن اب تو بنا لو پھر انتیم سمیں میں جب آپ کی فیجیکل کی ڈیٹ آ جائے گی اور تیسل میں چار دن کی چھٹی ہو جائے گی وہاں کوئی نہیں مانے گا اس بات کو ڈوکومنٹس سہیے ہی چاہیے نہیں تو بہار پھیک دیں گے بعد میں اپرستہ یہ ہوت کیا جب چڑیا چک گئی کھیت دیان رکھنا دوسرا ڈلی پولیس کا بیچ شروع ہو گیا لارلو اور ماتر اس کی فیس 100 روپیج تو اس بیچ میں بھی آپ کو جڑنا ہے ٹھیک ہے اپلیکیشن پہ بیس شروع ہو گیا ہے ایک تاریک سے بیس لائی ہو جائے گی پوری کلا سے دیکھنے نا کون کون سے ڈوکومنٹس آپ کو ضروری ہے جو کی فیجیکل جب آپ فیجیکل دینے جاؤ گے نا تب آپ کو چاہیے اور بھی کوئی جانکاری چاہیے نیچے کٹ لکھ دینا لارلو جب فیجیکلی کٹ ہو پائے گی اس کے بعد میں آپ کو یہ ڈوکومنٹ نیسیسری ہو جائیں گے اور بھی کچھ بھی جانکار چاہیے کمنٹ بوکس میں لکھنا میں اس کے اوپر اگلا ویڈیو بناؤں گا سب سے ایمپورٹینٹ ٹینتھ کلاس مارک سیٹ اب اس میں آپ بولو گے سر یہ تو ہم کوئی پتا ہے تم کو پتا تو ہے لیکن ابھی جتنے بچے میڈیگل کرانا ہے ان کو میں بولتا ہوں آپ اپنے ڈوکومنٹس پر ساتھ لیا میں چیک کر لیتا ہوں تو بہت سارے بچوں نے یہ گلتی ٹینتھ کلاس میں ان کے کسی بچے کے نیم میں پروبلم کیسے میں آپ کو بتاؤں گا کسی کے ڈیو بی میں پروبلم اور کسی کے فادر نیم میں پروبلم اور کسی کے مدر نیم میں پروبلم کیسے کسی پروبلم ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو یہ نہیں یہ تو ٹینتھ کلاس کی مارک سیٹ ہے اس میں آپ کا نام اور آپ کے ڈومیشل میں آپ کا نام آپ کے آدھار کارڈ میں آپ کا نام آپ کے کار سیٹیپکٹ میں آپ کا نام اور آپ کے سینٹر کے کار سیٹیپکٹ میں آپ کا نام یہ بلکل میچ ہونے چاہیے ٹھیک ہے ڈیٹو برت جو آپ نے فورم میں ڈیٹو برت لکھی ہے وہی ڈیٹو برت آپ کی ٹینتھ کلاس کی مارک شیٹ میں ہونا چاہیے نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو باہر کر دیں گے اور یہ چار سے پانچ بچے ایسے آ چکے ہیں جن کے پاس میں نہیں ہے ٹھیک ہے پادر نیم یہ آپ بہت بڑی پروبلم ہو رہی ہے کچھ بچوں کے جیسے ان کی خود کی مارک شیٹ میں پاپا کا نام جیسے مان لیجئے نانو رام ہے اور پاپا کے ڈوکومنٹس میں نانو کمار ہے تو اب اس میں کیا پروبلم ہو رہی ہے لیکن میں دھیان رکھے لار لو آپ کے ڈوکومنٹس میں نانو رام ہونا چاہیے یعنی آپ کا جو ڈومیشیل ہے اس میں بھی نانو رام ہونا ہے آپ کا جو کار شیٹیپکٹ ہے اس میں بھی نانو رام ہونا ہے یعنی جتنے بھی آپ کے ڈوکومنٹس ہیں جیسے آپ کا کارڈ شیٹیپکٹ آپ کا ڈومی سیل آپ کی ٹینتھ کلاس کی مارک شیٹ کے انسار ہی ہونے چاہیے اپنے مادر فادر کے آدار کارڈ میں نام چینج کرانے کی جورت نہیں ہے سمجھ گئے ان کا کوئی بھی ڈوکومنٹس نہیں چھیڑنا ہے کیونکہ ان کی آئی ڈی کہیں پہ بھی نہیں لگے گی صرف تمہاری لگے گا تمہارا ڈومی سیل تو اس میں نانورامی ہونا چاہیے جیسے ٹینتھ کلاس کی مارک شیٹ میں سیم ہی ہونا چاہیے مادر کا نام بھی سیم ہی ڈیٹو برد اور سب سے ایمپورٹنٹ جانکاری پسلی بردی میں میں بہت بار چلایا ہے اس کے لیے کسی نے نہیں مانی سگنیچر جو ایکزام دینے گئے تھے جس سمیہ جیسے سگنیچر کیے تھے جیسے ادارن کے لیے میرے سگنیچر آپ کو ہوتا تھا جیسے میں اس پرکار سے سگنیچر کیا تھا ایکزام کے سمیہ تو پسلی بارے سمیہ بھی ایسے سگنیچر کرنے ہیں میڈیکل کے سمیہ بھی ایسے سگنیچر کرنے ہیں کیوں کئی بار ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے فنگر لگایا آپ کا فنگر آتا نہیں ہے تو جب فنگر نہیں آتا تو پھر میچ کرنے کا قیل ایک امام ہوتا ہے وہ تیہ سگنیچر تو اگر آپ کے سگنیچر سب جگہ میچ ہو جاتے تھا آپ کا ریجلٹ روکا نہیں جاتا نہیں تو روک لیا جاتا ہے پچھلی بار لگ بگ چار سو بچوں کا ریزلٹ روک لیا گیا تھا ٹھیک ہے تو ایک تو ٹینتھ کلاس مارکشت دوسرا آپ کا ہو جائے گا دومیشیل کیا ہو جائے گا نیواز پرمان پتر نیواز پرمان پتر ہاں بھئی نیواز پرمان پتر جس کو مول نیواز بھی بولتے ہیں تیسرا کار شیٹیپکٹ اور یہ کہاں کہاں نہ چاہیے اگر آپ جیسے OBC کٹیگری سے ہو تو آپ کے سینٹر گورنمنٹ کا ہونا چاہیے یہ اور سینٹر گورنمنٹ کا کیسا ہوتا تھا میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا انگلیس میں ہوتا ہے اور جو ہندی میں ہے وہ تمہارے اسٹیٹ کا ہے اب آپ ایسی کے ٹگری سے ہیں اگر آپ کے وہاں پر پتہ کر لیجئے آپ کے اگر سینٹر کا بنتا جیسے کچھ اسٹیٹ میں بنتا کچھ میں نہیں بنتا تو آپ کے وہاں کا بنتا تو بنا لینا ہے یہ تین ڈوکومنٹس مین ہے اور چوتھا اگر آپ مانو وہ ہے آپ کا آدھار کارڈ وہ بلکل کریکٹ ہونا چاہیے آدھار کارڈ اور آپ کی فوٹو تو فوٹو تو آپ نے جب فورم بڑھا ہوگا اس میں لی ہوگی اگر نہیں ہے وہ فوٹو اگر اس کی ایک فوٹو بھی ہے تو اسی سیم فوٹو ایک کچھا لینا زیادہ بیٹر رہے گا اگر نہیں آویلیبل ہے تو پھر فوٹو کچھا لینا یہ سب سے ایمپورٹینٹ چیزیں ہیں ان باتوں کا پورا جہان رکھنا اب ان میں آپ کے کوئی پریشان نہیں ہے تو نیچے کمنٹ کر دینا جائے ہند جائے بھارت لاد لو